میری مالکین بارس ہوتی تو مجھے کمرے میں بھلا لیتی اور جب میں پوچھتا تو پرس نکال کر پیسے دیتی اور بجار بھیج دیتی میں تیج بارس میں سائیکل نکالتا اور مالکین کے کام کو نکل جاتا ایک رات اچانک تیج بارس شروع ہو گئی مالکین دودھ پلا کر کہنے لگی کہ چلو سو جاؤ اس رات میرے ہو سوڑ گئے جب مالکین نے میرے ساتھ میں رامپور کے ایک گاؤں میں ایک عورت کے گھر نوکری کرتا تھا میری مالکین ایک گاؤں میں بڑا سا گھر تھا میں سائیکل پر ہی مالکین کے کام کیا کرتا تھا گھر کے سارے کام وہاں مجھ سے ہی کرواتی تھی اور باہر کا سودا لانا بھی میری ہی جیمہ داری تھی لیکن میری مالکین کی ایک بات مجھے بلکل سمجھ نہیں آتی تھی وہاں اکیلے گھر میں رہتی تھی اور جیسے ہی رات کو اگارہ بجتے وہاں مجھے کہتی کی اپنے کمرے میں سے باہر مت نکلنا یہ بات مجھے بہت حیران کرتی تھی کہ بھالا کمرے سے باہر کیوں نہ نکلیں مالکین مجھے پیسے بہت اچھے دے رہی تھی اس لئے میں نے مالکین کی بات نہیں ٹالی میں یہاں پر پیسے کے لیے ہی تو آیا تھا میری مانگنی اپنے چاچا کی بیٹی سے ہوئی تھی اور چاچا بولے تھے کہ دو سال کے اندر اپنی بیٹی کی سادھی کسی اور لڑکے اس کے ساتھ کر دیں گے کیونکہ میں سورو سے ہی کچھ ستیو میو جیتے انسان تھا مینت والی کاموں سے میری جان نکلتی تھی لیکن پھر میں اپنی منگیتر کے لیے میں نوکری کرنے کی ٹھانی بڑے مشکل سے مجھے نوکری ملی پر پیسے کی کم تھی اس لیے میں نے دوسری نوکری تلاس گی اس مالکی نے مجھے نوکری پر رکھ لیا نہ میں پٹھا ہوا تھا اور نہ ہی محنتی اس لیے مجھے مالکین کا کم اچھا لگا گھر کا تھوڑا بہت کام ہوتا تھا اور بجار کا ایک آدھا چکر لگانا پڑتا تھا اور تنخوا بھی اچھی تھی لیکن میری مالکین کی کچھ باتیں مجھے بڑی عجیب لگتی تھی مالکین کا پتی باہر ملک میں رہتا تھا میں نے پوچھا کہ وہ واپس کب آئیں گے تو کہنے لگی کہ پانچ سال پہ واپس آئیں گے اور ابھی تو گئے ہیں چند مہینے پہلے ہی میری مالکین جیادہ عمر کی بھی نہیں تھی یوں ہی کوئی 35 کے لگ بھگ تھی لیکن کبھی کبھی مجھے عجیب سی لگتی تھی رات کو ہی 11 بجے جب میں کوارٹر میں چلا جاتا تو وہ باہر سے تالہ لگا دیتی مجھے بڑی حیرانی ہوتی کہ یا میرے کوارٹر میں تالہ کیوں لگا دیتی ہیں پھر مجھے یہ خیال آیا کہ یا اکیلی رہتی ہیں اس لیے اپنے آپ کو سرکچت رکھنے کے لیے یہ تالہ لگاتی ہوں گی لیکن ایک بار تو سامنے ہی میری مالکین نے مجھے کمرے میں جانے کے لیے کہا میں جب مالکین سے وجہ پوچھا تو ان کی رنگت اُر چکی تھی کہنے لگی کی دیکھا آسمان پر کالی بادل کتنے گہرے ہو چکے ہیں میں نے ایک نظر آسمان کی طرف دیکھا بادل تو واقعے میں گہرے ہو گئے تھے لیکن اس سے میرا اپنے کمرے میں جانے کا کیا تعلق تھا میں نے کہا مالکین اس سے کیا فرق بڑھتا ہے تو کہنے لگی کہ ابھی باریس ہو جائے گی میں نے کہا تو ہونے دیں باریس ہونے سے میں کمرے میں کیوں بند ہو جاؤں میری بات سن کروا کچھ دیر مجھے دیکھ کر خاموش ہو گئی لیکن بہت پریشان تھی بار بار آسمان کو دیکھ رہی تھی ساتھ ساتھ وہی چکر کٹے جا رہی تھی چہرے سے بوری طرح سے خوئی ہوئی تھی مجھے اپنے مالکین کی پریشانی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ان کا باریس سے کیا مطلب ہے مجھے ان کی پریشانی کا مطلب سمجھ نہیں آتا تھا کچھ ہی دیر میں باریس شروع ہو گئی اور پھر باریس کی رفتار تیج ہونے لگی جیسے جیسے باریس تیج ہو رہی تھی مالکین کی رنگت پیلی پڑ جا رہی تھی وہ بہت پریشان تھی اس وقت مجھے کوئی بھی جروری کام نہ تھا میں نے سوچا کہ چلو میں باریس میں نہا لوں گا جیسے ہی میں باہر سے ان کے کونے میں نہانے کے لیے کھڑا ہوا تو کہنے لگی کہ تم وہاں کیوں کھڑے ہو میں نے کہا مالکین میں نہا رہا ہوں پر آپ کو باریس سے ڈر لگتا ہے تو آپ اپنے کمرے میں چلے جائیں مالکین کہلے لگی کہ ایسا کرو کی ادھر آؤ انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں کی طرف آنے کو کہا یہ بات بھی میرے لیے کافی حیران کرنے والی تھی کیونکہ جب میں ان کے گھر کام کرتا تھا انہیں کبھی مجھے اپنے کمرے میں آنے کو نہیں کہا تھا میں دھیرے دھیرے چلتا ہوا مالکین کے کمرے تک بڑھا وہ اپنی علماری سے پیسے نکالنے لگی مجھے پیسے دیئے اور کہا جاؤ گھر کا سامان لے کر آؤ میں نے کہا کہ ابھی صبح تو لائیا تھا میں نے ہر چیز پہلے ہی لا کر رکھ دی تھی کوئی بھی ایسی چیز نہ تھی جس کی کمی ہوتی میں نے کہا کہ جب کیا لیکن جاؤ مالکین کہنے لگی کہ ایسا کرو ایک ہفتے کا راسن اور لے کر آؤ میں نے کہا کہ ابھی تیج باریس ہو رہی ہے اس میں سارا سامان خراب ہو جائے گا وہ کہنے لگی تم کیوں فکر کرتے ہو تم بس جاؤ مجھے تو اس عورت پر گصہ آیا اتنی تیج تفان آٹا سب کچھ برباد ہو جاتا مالکین نے مجھے ایک مجبوط پلوث دیئے اور کہنے لگی کہ یا پکڑو اور اس میں سارا سامان ڈال لینا جلدی جاؤ نکلو میرے گھر سے باہر دو گھنٹے کے اندر واپس مت لٹنا پتا نہیں کیوں مجھے یا مسوس ہو رہا تھا کی مالکین مجھے باہر نکالنا چاہتی ہے میں پیسے لیے اور جب میں ڈال لیا اور باہر چلا گیا بارس کا میں ویسے بھی سوکھین تھا سائیکل پر بیٹھ کر بارس کا بھی مجھا لیتا رہا اور راسن کی دکان پر بھی پہنچ گیا اور میں نے کہا کی دال چاول آٹا جو کچھ بھی ہے وہ سب دے دو جب تک سامان پوری کرو میں آتا ہوں اور مجھے کوئی جلدی نہیں ہے چاہو تو تم دو گھنٹے لگا کر سامان پیک کر دینا میری بات پر وہ مجھے حیرانی سے دیکھ نے لگا اور میں بارس میں بچوں کے ساتھ مل کر خوب نہانے لگا حالا کی میری عمر 20 سال تھی لیکن مجھے بارس میں نہانے کا بڑا ہی سوگ تھا گلی کے بچے نہا رہے تھے ساتھ میں فوٹ بول کھیل رہے تھے میں بھی ان کے ساتھ کھیل لگا پورے دو سے دھائی گھنٹے بعد بارس کافی حد تک کم ہو گئی تب میں سامان لے کر واپس آیا تھا سامان بھی بچ گیا تھا لیکن جب گھر پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں کچھ پریسان ہوا تھا مالکن رو رہی تھی مجھے تو ان کے رونے کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی جیسے ہی میں گھر میں اندر داخل ہوا مالکن مجھے دیکھ کر فوران سے اپنے آسو صاف کر لیے میں نے ان کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھیں بہت ہی سوجی ہوئی تھی میں نے کہا مالکن سب ٹھیک تو ہے کہنے لگی کہ ہاں سب ٹھیک ہے جاؤ یا سامان کیچن میں رکھ دو اور میں کھانا بنا دی ہوں کیچن میں ہی رکھا ہے تم کھا لی نہ یا کہا کر اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی مجھے بڑی حیرانی ہوتی تھی میری مالکن بڑی عجیب تھی نہ تو وہ کسی محلے کے گھر جا کر ان سے ملتی تھی نہ ہی کسی محلے دار کی عورتوں کو اپنے گھر آنے دیتی تھی پتی ویسے بھی باہر ملک میں ہوتا تھا کوئی بھی مالکن کے گھر نہیں آتا تھا اگر کوئی گلتی سے آ بھی جاتا تو مالکن اس کے ساتھ ایسا گرت رویہ کرتی کہ وہ دوبارہ نہیں آتا انا ہی آنے مالکن کی یہ بات بہت ہی حیرانی کرتی تھی کہ جب بھی آسمان پر بادل لگ جاتے تھے وہ مجھے پیسے دیتی اور کہتی کہ جاؤ گھر سے باہر نکلو سامان لے کر آؤ کبھی کہتی کہ یہ لے کر آؤ تو کبھی کہتی کہ وہ لے کر آؤ یا ایسی جگہ کا مجھے بتاتی جو مجھے کوشش میں کم سے کم دو سے ڈھائی گھنٹے واپس آنے میں لگ جاتے تھے میں گھر آتا تو وہ رو رہی ہوتی نہ مجھے ان کے رونے کی سمجھ آتی اور نہ ہی بارس میں مجھے باہر بھیجنے کی وز آج صبح سے مجھے کہا مالکین مجھے بکھار ہے میں نہیں جا سکتا اور ویسے بھی گھر میں اچھا خاصا راشن موجود ہے مہینہ بھرتی آرام سے نکل جائے گا تو ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی میری بات سن کر وہ پریشان سی ہو گئی تھی میری آنکھو اور میرے چہرے کو دیکھ کر کہنے لگی ایسا کرو کی میں تمہیں گرم دودھ دیتی ہوں اور ساتھ میں بکھار کی گولی بھی وہ کھا لو اور آرام کر لو مجھے بڑی حیرانی ہوئی تھی ایسے مہربانی پہلے تو مالکین نے مجھ پر کبھی نہیں کی تھی وہ صرف مجھے ایک کپ چائے اور ساتھ میں ایک اور دوا دی سائد وہ نید کی گولی تھی جیسے ہی میں نے وہ دودھ کے ساتھ دوا لی کہنے لگی کہ ایسا کرو میرے کمرے میں جا کر سو جاؤ یا سن کر میں پوری طرح چوگ گیا تھا میں نے کہا مالکین یہ آپ کیا کہ رہی ہیں میں آپ کمرے میں کیسے سو سکتا ہوں کہنے لگی کہ بارس کے ہونے سے موسم کافی تھنڈا ہو گیا ہے اور جس کمرے میں تم سوتے ہو وہ کے چھت ٹپکتی ہے بیمار پڑ جاؤ گے تو پھر کون تمہیں سنبھال گا میں تمہیں اتنے نکھرے برداث نہیں کر سکتی اس لیے تو میرے کمرے میں جا کر سو جاؤ گھر میں اور بھی کام ہے میں کہا مالکین آپ مجھے کسی اور دوسرے کمرے میں کو بتا دیجئے میں اپنے کمرے میں نہیں سو سکتا مجھے یہ بات بہت ہی عجیب لگ رہی تھی اور میری بات سن کر وہ مجھے گسے سے بولی کی جو کہ رہی ہوں وہ ہی کرو جو میرے کمرے میں جاؤ سو جاؤ میں مالکین کے کمرے میں جا کر بیٹ پر لیٹ گیا پانچ منٹ لگے تھے میں گھر نید میں جا چکا تھا صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرا پورا جسم درد سے چور تھا مجھے ابھی بکھار تھا بڑی مشکل سے میں اٹھ کر بیٹ تھا لیکن جیسے ہی میری نظر سامنے پڑی تو میرے خوس اٹھ گئے سامنے مالکین کھڑی تھی اپنے الماری سے نہ جانے کیا نکال رہی تھی مجھے پتا تھا کہ ان کی سو ضرورت کی چیز یہ موجود تھی نہ جانے انہوں نے مجھے رات کو اپنے کمرے میں کھیوں سولایا تھا میں بہت مشکل سے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا لیکن میرا سر ابھی بھی پوری طرح سے چکرا رہا تھا دھیرے دھیرے چلتے ہوئے میں کمرے سے باہر آ گیا کچھ دیر بعد مالکی نہیں تو کہنے لگی کہ تم کیوں باہر آئے میں تو بس اپنی ضرورت کی چیز لینے آئی تھی جو اندر جا کر آرام کرو میں تمہارے لئے ناستہ بنا دیتی ہوں مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مالکی میری مجھ پر اتنی مہربانی کیوں نہ کر رہی ہے کیونکہ مجھے کچھ گڑبر سا احساس ہونے لگا تھا میں نے کہا نہیں مالکین میں یہ ٹھیک ہوں میں چلتا ہوں اپنے کوارٹر میں جا کر اپنے چرپائی پر لٹ گیا لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ پانی ٹپکنے سے چرپائی بھیج گئی اور ابھی بھی گیلی بستر پر ہی لیٹا ہوا تھا بخار مجھے پہلے سے ہی تھا اس لئے کپ کپ ہونے لگی مالکین میرے لئے خود ناستہ بنا کر لائی تھی جب مجھے کپ کپ ہوا دیکھا تو کہنے لگی دیکھ لیا تم مالکین نے پھر دوائی دی رات تک میرا بخار ٹوٹ چکا تھا تبیت بھی کافی حد تک سہی ہو گئی تھی پورا دن مالکین نے میری اچھی سیوہ کر ڈالی تھی میں نے کہا آپ تو بہت اچھی ہیں مجھے تو لگا تھا کہ آپ بہت گوشیل والی مجاج کی ہیں مالکین بارس آپ کو کیا کرتی ہے کہنے لگے کہ تم نہیں جانتے یا بارس میری جان کی دوسمن ہے میں حیران تھا یا کیسا ہو سکتا ہے پھر انہوں نے مجھے دودھ کا گلاس دیا اور ساتھ میں نید کی گولی کہا مالکین یا کیوں کھاؤں اب تو مجھے بخار نہیں ہے کہنے لگی بس تم یہ کھا لو اور میرے کمرے میں سو جاؤ میں کہا نہیں اب میں ٹھیک ہوں اپنے کمرے میں سو سکتا ہوں اس پر میں نے نند کی گولی نہیں کھائی بس مالکین کو دیکھ کھانے کے لیے ایسا کیا جیسے گولی میں نے اپنے موہ میں ڈال لی لیکن میں نے ہاتھ سیوہ گولی پیچھے فیک دی تھی جو کی مالکین کی نجر میں نہیں آئی تھی میں نے دودھ کا گلہ سپیا اور میں سونے کا ناٹک کرنے لگا میں گھر کہی دوسرے کمرے میں جا کر لیٹا گیا کیونکہ میرے کمرے میں بارس کا پانی آیا تھا اس کمرے کی کھڑکی کھلی تھی میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر مالکین کو بارس سے پریشانی کیا ہوتی ہے یا کیوں مجھے باہر بھیج دیتی ہیں اور جب میں آتا ہوں تو وہ رو رہی ہوتی ہیں میں چپکے سے کمرے کی کھڑکی پر کھڑا ہو گیا مجھے لگا تھا کہ جیسے بگیچوں میں کچھ ہے کوئی کیونکہ وہ جب بارس ہوتی تو میری مالکین بگیچے میں بار بار دیکھتی رہتی جب بھی بار سو رہی تھی مجھے پکا یقین تھا کہ مالکین بگیچے میں جرور ابھی یہی سوچ رہا تھا اب مالکین بگیچے میں آئی تو ایک کونے کی طرف جا کر میٹی کھوڑنے لگی مجھے حیرانی ہوئی کہ یا کیوں میٹی کھوڑ رہی ہے میٹی اٹھا اٹھا کر ایک دوسرے کونے کی طرف فیق رہی تھی اور اس کے اوپر ڈالنے لگی اور اسے اپنے ہاتھوں سے برابر کرنے لگی مجھے یوں لگا رہا تھا جیسے میٹے کے اندر کوئی ایسا ہے جو بارس کی وجہ سے دکھ جائے گا انہیں یہ ڈر تھا کہ کہ وہ میٹی یہ ہٹنے کے اندر کی چیز دیکھنے نہ لگے سائد تب بھی مجھے باہر بھیج دیتی ہیں اب مجھے یاد آنے لگا کہ جب میں باہر سے واپس آتا تھا تو مالکین کے کپڑے میں میٹی لگی ہوتی تھیں اور وہ رو رہی ہوتی تھیں اور ایک کونے میں وہ میٹی ڈال رہی تھیں یا حصہ پورا میٹی سے ڈھکا ہوا ہوتا تھا پہلے کبھی مالکین ایسے ہی کرتی رہی اور پھر رو رونے لگی روتے روتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی میں اپنے کمرے سے باہر نکلا اور اس میٹی کو ہٹا کر دیکھا تو میرے خوس اڑ گئے اس میں تو کسی کے گھڑیوں کی دھانچہ پڑی ہوئی تھی میں حیران ہو گیا میں مالکین سے پوچھا تو مالکین نے مجھے جو راج بتایا اسے سن کر میرے خوس اڑ گئے میری مالکین کا پتی باہر ملک میں نہیں تھا بلکی نو مہینے پہلے ہی میری مالکین اور مالک کے جھگڑے کی وجہ سے میری مالکین نے گھسے میں آ کر اپنے پتی اس لئے بھگیچے میں دفنا دیا کیونکہ وہ ایک عورت تھی اس لئے بہت گہرا گھڑھا نہیں کھود پائی اس لئے جب باریس ہوتی تو انہیں یہ ڈڑھ ہوتا تھا کہ اسے پتی کے ہڈیو کے ڈھاچے کو دیکھے نہ میں دیکھ چکا تھا اور مالکین نے مجھے دیکھ بہت پیسے دوں گی میں مالکین کی اس بات کو کسی کو بھی نہیں بتایا میں بدلے میں وہ واقعی میں مجھے بہت سارے پیسے دیئے پورے دس لاکھ میرے پاس جمع ہو گئے تو پھر میں واپس اپنے گھر آ گیا وہ راج ابھی بھی میرے سینے میں دفن ہے کیونکہ پوچھتی تھی بہت بھی اس لیے کہتے ہیں کہ گوسہ جان کا دھسمن ہوتا ہے کسی بھی انسان کو گوسے میں اس حد تک نہیں جانا چاہیے تاکہ باد میں اسے پسکتا ہو اچھے لگی ہو تو لائک کیجئے ایسے ہی سننے کیلئے چینل کو سسکرائب کر لیجئے جان